بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ چکن ہوت اینڈ سور سوپ کی زبردست سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی طریقے اور بہت کم ٹائم کے ساتھ میں آج آپ کو چکن ہوت اینڈ سور سوپ کی یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی میری اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے آپ کسی بھی ریسٹورنٹ کے نسبت بہت ہی زبردست چکن ہوت اینڈ سور سوپ کھر پر ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی میری آج کی چکن ہوت اینڈ سور سوپ کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چکن ہوت اینڈ سور سوپ کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بہت ہی ٹیسٹی چکن ہوت اینڈ سور سوپ کی زبردست سی ریسپی بنانے جا رہے ہیں چکن ہوت اینڈ سور سوپ بنانے کے لیے ایک برتن میں ہم نے تین گلاس پانی ایڈ کی ہے اور پھر اس میں ہم نے تقریباً تین سو گرام چکن ایڈ کرنا ہے چکن ہم نے ہڈی والا یوز کی ہے ہڈی والا یوز کرنے سے ہمارے چکن سوپ میں ایک بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور پھر دھکن کی مدد سے چکن کو کور کر کے بارہ سے چودہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ چکن کو بوائل کرنا ہے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور چکن کی یہ فائنل لک بن کر ریڈی ہو چکی ہے چکن بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گل چکے چکن کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ چمچ کی مدد سے باہر نکال لینا ہے اور پھر اس چکن کے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے باریک باریک ریشے کر لینے ہیں اس ٹیپ پر اسی یخنی میں ہم نے ایک پیالی باریک کٹی ہوئی گاجر ایٹ کرنی ہے ایک پیالی باریک کٹی ہوئی بندگو بھی ایٹ کرنی ہے ایک پیالی باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ایک پیالی مٹر ایٹ کرنے ہیں مٹروں کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پانی میں بوائل کر لیا تھا اور پھر ان کو ہم نے سوپ میں ایڈ کرنا ہے مٹر کیونکہ ہارڈ ہوتے ہیں اور باقی ویجی ٹیبل جلدی سوفٹ ہو جاتی ہیں اس لئے مٹروں کو ہم نے پہلے پوائل کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنا ہے نمک آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان ساری ویجی ٹیبلز کو ہم نے چمچ کی مدد سے مکس کرنا ہے اور دس سے بارہ منٹ کے لئے ان کو کور کر کے میڈیم فلیم پہ ان کو پکانا ہے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری تمام ویجی ٹیبلز سوفٹ ہو کر بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اس ٹیپ پر اس میں ہم نے باریک کیا ہوا چکن ایڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن کو تھوڑا سا موٹا موٹا ہی رکھا ہے زیادہ باریک نہیں کیا آپ چاہیں تو اس کو زیادہ باریک بھی کر سکتے ہیں چکن کو بڑا بڑا رکھنے سے چکن سوپ میں اس کا ایک اچھا ٹیسٹ آئے گا چمچ کی مدد سے چکن کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون پیسیو ہی کالی میرچیٹ کر لی ہے چمچ کی مدد سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور ڈھکن کی مدد سے اس کو کور کر کے ویجی ٹیبلز کے ساتھ چھے سے سات منٹ کے لیے چکن کو ہم نے مزید پکانا ہے سات منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارے سوپ کی یہ فائنل لوگ بن کر ریڈی ہو چکی ہے لاشٹ پر اس میں ہم نے تھری ٹیبل سپون سویا سو سیٹ کرنی ہے اور سات ہی اس میں ہم نے تھری ٹیبل سپون سرکہ ایڈ کرنا ہے اور سات ہی ہاف پیالی اس میں چلی سو سیٹ کرنی ہے ان تمام سوسس کو ہم نے ایک بار مکس کر لینا ہے تھری ٹیبل سپون کون فلور کو ہم نے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آرام آرام سے اس کو اپنے سوپ میں ایڈ کرتے جانا ہے کون فلور کو ایڈ کرنے سے ہمارا سوپ بہت ہی گھڑا ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہو جائے گا اگر آپ اپنے سوپ کو مزید گھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون فلور کی مقتار بڑھا سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ ہم نے چمچ سے اس کو مسلسل ہی لاتے رہنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا سوپ کتنا گھڑا ہو چکا ہے اور لاشٹ پر ہم نے دو انڈے لینے ہیں اور چمچ کی مدد سے ان کو ہم نے پھینٹ لینا ہے اور پھر بہت ہی آرام آرام کے ساتھ اس کو اپنے سوپ میں ایڈ کر دینا ہے ایک منٹ ویٹ کرنے کے بعد ہم نے چمچ کی مدد سے اپنے سوپ کو اس طریقے کے ساتھ ہلا دینا ہے اگر ہم چمچ سے انڈوں کو فوراں ہی مکس کر دیں گے تو انڈے سوپ کے اندر بلکل مکس ہو جائیں گے اور بائے لکھ بھی یہ سوپ میں بہت خوبصورت لگیں گے چمچ کی مدد سے سوپ کو مسلسل ہلاتے ہوئے تین سے چار منٹ تک ہم نے انڈوں کو سوپ میں پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں لیجئے ہمارا زبردست سا ہوت ان سور سوپ بن کر بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم نے چولے کی فلیم کو اوف کر دینا ہے اور اس کو ایک برتن میں نکال لینا ہے لیجئے ہمارا زبردست سا چیکن ہوت ان سور سوپ بن کر بلکل ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اور گھڑا سا ہمارا یہ سوپ بن کر ریڈی ہوئے اگر آپ کو بھی میری آج کی چیکن ہوت ان سور سوپ کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چیکن ہوت ان سور سوپ کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ